بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پیارے بھائیوں بزرگوں میری ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور بتلایا ہے ہم یا تو بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یا اس طرح کی انگریزی دوائی استعمال کرتے ہیں جس سے مرض اور بڑھ جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دوائی استعمال نہ کی جائے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسی دوائی کو آپ دعا کی شکل میں تبدیل کر لیں آپ کے لیے بیماری سے بھی افاقہ اور سواب بھی آپ کے نام آیا عمال میں داخل ایک تیر سے دو شکار ایک مرض ہے خارش کا مرض جس کو کھجلی بولتے ہیں خارش یا بدن میں گرمی کا رہنا خارش کی شکایت بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتلاتا چلوں ہم سور قدر تیسوے پارے میں ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ پوری سورت صبح شام ہم استعمال اس کو پڑھیں گے سات سات مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑھیں گے سور قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ پوری سورت پڑھیں گے صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑھیں گے اور پانی پر دم کر کے اس کو استعمال کریں گے پانی پر دم کر کے پییں گے اس کو اور اگر ہم بہت زیادہ پریشان ہیں خارش کی وجہ سے یا داد ہمارے سریر پہ کہیں ہو گیا اس کے علاوہ جلد کی بیماریاں جو بھی جلد کی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ تو دعا ہمیں پڑھنی ہے تو ثواب کا کام بھی اور ہماری صحت میں حفاقہ توانائی تدرستی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حجامہ کرائیں حجامہ جس کو پچھنا بولتے ہیں سنگی لگوانا اکثر لوگ واقف ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے برادر کبیر قاری محمد روشاہ صاحب الحمدللہ بڑے تجربہ شدہ سیکڑوں لوگوں کا حجامہ لگا چکے ہیں اور ایسے ایسے مریض جن کا ہاتھ سیدھا بھی نہیں ہوتا تھا ہاتھ اوپر تک نہیں گیا حجامہ لگایا پوائنٹ ہوتے ہیں تجربہ کار جو لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب لگاتے ہیں ہمارے تو حجامہ لگوانا سنت ہے لگانا سنت ہے میرے پیارے آقا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا احتمام کیا ہے کئی موقعوں پر میں نے آپ کو تفصیل سے بتلایا حجامہ کے بارے میں تو اس وقت تو اشارہ کرنا مقصود اس لیے ہے کہ ہمیں انہا انزلنا کی صورت پڑھنی ہے صبح شام دم کر کے اس پانی کو پینا ہے اور اگر ہم خارج سے زیادہ پریشان ہیں یا داد ہیں تو قاری صاحب سے حجامہ لگوائیں انشاءاللہ ایک دن نہیں تو دوسرا دن تو لگے گا ہی نہیں کہ ہماری بیماری ختم نہ ہو یہ تو حجامہ ایسی دوا ہے ایسی دوا ہے ایسی دوا ہے کہ فوراً الحمدللہ رام لگتا ہے درد کے لیے سحر کے لیے جادو کے لیے بڑی سے بڑی بیماری کچھ بھی ہے ہم اگر حجامہ کراتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے تو یہ میں نے صرف ان لوگوں کے لیے بتلایا جو میرے بھائی خارش کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس دعا کو پڑھیں صبح شام اور حجامہ کرائیں انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے جلد کی آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی چہرے پہ جھائیاں ہیں یا چہرے پہ کبرہ پن ہے داد ہے خارش ہے یعنی خال کے اوپر جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ آپ کو صحت یاب کر دے گا اس عمل کو کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوشحالی تندرستی صحت افاقہ عطا فرمائے